بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس مارڈن فیزکس میں ہم ویو نیچر آف میٹر چیپٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں جس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیویسن اینڈ جرمر ایکسپیریمنٹ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ ڈی براغلے نے ایک ہائپو تیسز دیا اور اس ہائپو تیسز میں اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی ویو پارٹیکل کی طرح بیہیو کر سکتی ہے تو ہم پارٹیکلز کو بھی ویو کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس نے وہاں پر ایک میتیمیٹیکل فارمولا یعنی کسی بھی میٹیریل پارٹیکل جس کا میس ایم ہے اور وہ سپیڈ وی کے ساتھ موف کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک associated wavelength جس کو ڈی براغلے wavelength بھی کہا جاتا ہے جس کی value آپ lambda is equal to h divided by mv والے فارمولے سے نکال تکتے ہیں جس کا مطب ہے basically جو wavelength ہے وہ depend کرتی ہے مومنٹم آف تا پارٹیکل کے اوپر تو اس ایکسپری اس hypothesis کو ایکسپریمنٹلی سب سے پہلے جس نے پروف کیا وہ تھا ڈیویسن اور جرمر کا ایکسپریمنٹ اب اس میں ہم سب سے پہلے اس کا background دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ ڈی براغلے نے wave nature of matter کا idea جو ہے وہ دیا اور اس نے is equal to mc scale یعنی آئنسٹین کی mass energy kebulence کو جو ہے اس نے use کیا اور دوسرے نمبر پہ اس نے photon یعنی جو planks کی exemption تھی is equal to hf ان دونوں کو اس نے equate کر کے یہ formula نکالا اب ڈی براغلے نے ساتھ یہ بھی suggest کیا کہ جب کوئی electron کی beam جو ہے وہ ایک بہت سمال slit میں سے گزرے گی تو اس وقت وہ diffraction شوک کرے گی یعنی جیسے کہتے ہیں نا single slit diffraction تو اس نے اس چیز کے بارے میں بھی predict کیا اب 1925 میں آئنسٹین نے بھی جب molecular gas کو study کر رہا تھا تو اس نے وہاں پر یہ کہا کہ یہاں پر یہ جو gas کی جو diffraction ہے یہ actually میں تو gas کے molecules جو ہیں وہ ضررات ہیں یعنی اس کا مطلب ہے وہ تو medium particles ہیں جیسے کوئی مادہ ہوتا ہے matter ہوتا ہے اس طرح سے لیکن وہ diffract کر رہے ہیں ان کے جو diffraction effect تھے اس diffraction effect کو اس نے دیکھ کے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی چھوٹا particle جب move کر رہا ہوگا تو اس کے ساتھ اس کی جو wave properties ہیں وہ کیا کریں گی ڈومینیٹ کریں گی جس کی وجہ سے آپ diffraction یا interference effect جو ہے وہ ان کو observe کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ background میں کچھ جو ہے وہ evidences موجود تھے اس کے بعد والٹر الیسر اس نے الیکٹرون کی سکیٹرن کو جو ہے وہ ڈسکس کیا بل لیب نیو یارک امریکہ میں ایک لیبارٹری ہے بل لیبارٹریز ان کو کہا جاتا ہے اس میں الیکٹرون کے diffraction effect کے اوپر ڈیویسن اور کونسمن جو ہے وہ انہوں نے بہت سارا ایکسپیریمنٹ کیے تو اس نے دیکھا کہ جس لو الیکٹرونز ہیں یعنی لو انرجی الیکٹرونز ہیں وہ سکیٹر ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں اب practically اس چیز کو completely analyze کرنے کے لیے ڈیویسن اور جرمر ان دونوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اسی لیبارٹری میں 1927 میں اور وہاں سے یہ ثابت کیا کہ واقعی ہی جب کوئی چھوٹا particle ایک ہائی سپیڈ کی اوپر موف کر رہا ہوتا ہے تو وہ جب کسی بھی جو ہے وہ slit سے یا ایک ایک سوٹیبل میڈیوم سے ٹکراتا ہے تو وہ بالکل ویف کی طرح کی جو ڈیفریکشن پرپرٹیز ہیں وہ شو کرتا ہے یہ اس کی ایکسپیریمنٹل ارینجمنٹ در اس ارینجمنٹ کو دیکھیں اس میں یہ تو گلاس چیمبر ہے یہ ویکیوم چیمبر ہے اس کے اندر اب ایکچلی میں دیکھیں یہ ایک فیلمنٹ ہے فیلمنٹ آپ جانتے ہیں نورملی ایک ایسی ہی جو ہے میٹل سے بنا ہوتا ہے جس کا آئیونیزیشن پرٹینشل بہت کم ہوتا ہے تو یہاں پر ایک بیٹری ہے یہ بیٹری اس فیلمنٹ میں سے کرنٹ جو ہے وہ پاس کروائے گی فیلمنٹ ہیٹ اپ ہو جائے گا اور اس کے اندر سے جو الیکٹرون ہیں وہ کیا کریں گے ایزیلی امیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی ترمیونک امیشن کے لیے ہمیں اس فیلمنٹ کو یوز کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ ایک اور بیٹری یہاں پر لگائی ہوئے ایک لارجر بیٹری جس کا نیگٹیو ٹرمینل تو آپ نے یہاں کنیکٹ کر دیا ہے اور جو پوزیٹیو ٹرمینل ہے وہ کنیکٹ کیا ہے ان دو پلیٹس کے ساتھ اور ان دو پلیٹس کے بلکل یہاں براب نے ایک چھوٹا سا سراہ کر دیا یعنی سلٹ بنا دیا تاکہ الیکٹرون کی بیم جو ہے وہ اس سلٹ میں سے کیا ہوسکے پاس کر سکے اب ہوگا یہ کہ آپ دیکھیں یہ جو فیلمنٹ ہے اس کا پٹینشل لو ہے یہ دیکھیں یہ بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل سے کنیکٹیڈ ہے ایک سلیٹنگ وولٹیج والی بیٹری کو دیکھیں اور یہ جو پلیٹس ہیں یہ بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل سے کنیکٹیڈ ہیں تو اس کا مطب ہے الیکٹرون کو فیلم ریپیل کرے گا اور یہ پلیٹس اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی جیسے الیکٹرون ادھر سے ادھر آئیں گے تو وہ مومنٹم یعنی کی انرچی گین کر چکی ہیں وہ کائنیٹک انرچی ان کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے وہ ایکسلریٹ ہو کے اس بیم میں سے ایک فائن بیم یعنی ایک بلکل جو ہے وہ شارپ بیم جو ہے وہ اس کی فارم میں باہر نکلیں گے اب جب یہ بلکل نارملی ٹکرائیں گے کس چیز کے ساتھ یہ ایک نکل کی کرسٹل ہے نکل کو اس لئے استعمال کیا گیا کہ نکل کے اندر ایٹم جو ہیں وہ قریب قریب ہوتا ہے ماذا کوئی بھی کرسٹلائن میٹیریل یوز کیا جا سکتا تھا تو اس نے نکل کو جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر یوز کیا جب الیکٹرون اسے ٹکرائیں گے ٹکرانے کے بعد اگر ان کے اندر ویس پروپرٹیز ہوں گی تو وہ الگ 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 ڈائریکشن میں کیا ہو سکتے ہیں سکیٹر ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سکیٹرڈ بیم جو ہے وہ شو کی گئی ہے کہ اسے ٹکرانے کے بعد ک اسی ڈائریکشن میں سکیٹر اب کس ڈائریکشن میں الیکٹرون سکیٹر ہو کے جا رہے ہیں میکسیمم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اس کے لئے ایک یہ مووویبل الیکٹرون ڈیٹیکٹر ہے ایک چلی میں یہ سمجھ لیں ایک جو ہے نا ایم میٹر ہوتا ہے یعنی بہت ہی شارپ قسم کا بہت ہی ہائی ریزولیشن والا جو ہے وہ ایم میٹر یوز کرتے ہیں سنسٹیو جو فوراً الیکٹرون کے فلو کو دو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے ان دی فارم آف کرنٹ تو جیسے ہی الیکٹرون اسے ٹکرائیں گے جہاں پر زیادہ الیکٹرون ٹکرائیں گے لازمی سی بات ہے یہ زیادہ ڈیفلیکشن شو کرے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس پرٹیکلر ایم گل کے اوپر سب سے زیادہ الیکٹرون سکیٹر کر کے آ رہے ہیں اب انہوں نے نوٹ کیا کہ different angles کی اوپر یہ جو ڈیٹیکٹر ہے different intensities شو کر رہے ہیں اب اس میں یہ سب سے پہلے ہی ذرا یہ y-axis پر دیکھیں یہ intensity ہے 10 20 30 40 تو یہ کوئی arbitrary units ہیں بات یعنی increasing units میں intensity کو جو ہے وہ plot کیا ہے اور یہ angle اس طرح سے plot کیا ہے یعنی یہ angle 0 ڈگریز ہے اور اس کے بعد یہ ایسا ایسا جو ہے وہ angle 90 ہے اب درہ ہم پیچھے graph دیکھتے ہیں یہ angle 5 کو درہ چیک کریں یہ angle 5 کیا چیز ہے یہ وہ angle ہے جو scattered beam of electron y-axis کے ساتھ یہ vertical axis کے ساتھ بنا رہی ہے zero کا مطلب ہوگا کہ electron جس راستے کے ذریعے آئے ٹکرانے کے بعد اسی راستے پر چلے گا یعنی no scattering جس کو کیا کہا جاتا ہے requiring کہا جاتا ہے reflection ہو گئی ہے اور 90 کا مطلب ہے کہ یوں آکے ٹکرائے یعنی normally vertically آکے ٹکرہ رہے تھے اور along the surface یعنی یہ جو nickel crystal کی اپر surface ہے اس کے along یوں scatter کر گئی اس رہ رکھن میں یعنی along x-axis جو آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے اس کے along scatter کرنا یہ 90 ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں detector کے output zero degree کی اوپر کوئی intensity نہیں اس کا مطلب ہے کوئی ایسا electron واپس آیا ہی نہیں اس کے بعد آپ different angles کے اوپر intensity دیکھتے جا رہے ہیں اب دیکھیں جو آپ کو سب سے پہلی جو maximum intensity آپ کو مل رہی ہے وہ اس angle پر مل رہی ہے یہ angle دیکھیں اب 30 سے larger ہے 60 سے small ہے اور اس angle کو آپ دیکھیں گے تو یہ 50 کا angle ہے 5 maximum کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ maximum angle ہے یہ وہ angle ہے جہاں پر intensity maximum ہے یہ دیکھیں یہاں پر intensity maximum ہے اس کے بعد intensity پھر ایسا 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 کم ہوئی اور پھر intensity پھر ایک اور نئے angle کے اوپر maximum ہوئی تو اس کو اسے کہا جاتا ہے first order maxima اس کے بعد جہاں پر intensity maximum ہوگی اسے کہا جائے گا second order maxima اور اس کا بھی angle آپ کیا کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں تو یہ experiment میں آپ ڈیٹا نوٹ کر لیں کہ جو scattering angle ہے جہاں پر سب سے maximum آپ کو جو ہے وہ intensity مل رہی ہے وہ 50 کا angle ہے اور یہ first order maxima آپ کو جو ہے وہ مل رہا ہے نیکسٹ اب ہم جانتے ہیں جب electron battery سے electric potential energy لے کر رہے ہیں وہ ہے e multiplied by v v کا مطلب ہے accelerating voltage اور e کا مطلب ہے charge of the electron is equal to half mv square آپ کو کو دوسری سائیڈ پہ لے جائیں دونوں سائیڈ پہ m سے ملٹیپلائی کر دیں تو m square v square is equal to 2m ev اور آپ دونوں سائیڈ پہ square root لیں تو mv یعنی کہ momentum جو ہے وہ آ جائے گا 2m ev square root تو اب آپ ڈی بروگلے hypothesis apply کریں lambda is equal to h over mv mv کے جگہ یہ والی ویلی جو ابھی ہم نے calculate کیا place کریں یہ اپنے 6.63 into 10 power minus 34 to 9.1 into 10 power minus 31 جو کہ mass of the electron ہے electron کا charge put کریں 1.6 into 10 raised to the power minus 19 multiplied by 54 54 کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو graph یہاں پر بنایا یہ graph اس وقت ہے جب accelerating potential کتنا تھا 54 یعنی electron کی جو energy تھی وہ 54 electron volt تو اب ہمارے پاس آنسر آیا 1.67 into 10 raised to the power minus 10 meter اور آپ جانتے ہیں 10 raised to the power minus 10 meter کو angstrom بھی کہا جاتا ہے just like 10 raised to the power minus 6 meter کو micron کہا جاتا ہے 10 raised to the power minus 15 meter کو فرمی کہا جاتا ہے اس لیے یہاں پر جو ہے وہ آنگ سٹرام یونٹ استعمال ہو رہا ہے next آپ فرض کر لیں کہ یہ electronic beam جو ہے وہ آ رہی ہے normally یہ nickel کی سب سے اوپر والی surface ہے اب سب سے اوپر والی surface ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ atoms کی ایکچولی میں ایک plane ہے اور ایٹم آپ جانتے ہیں فلیٹ نہیں ہوتا ایٹم کو consider کیا جاتا ہے کہ وہ ایک spherical جو ہے وہ hard object ہے جب electron اسے ٹکرایا ٹکرانے کے بعد اس direction میں scatter کر گیا ڈائی فریکٹ ہو گیا اور یہ انگل آف ڈائی فریکشن جس کو آپ نے فائی کہہ دیا اب آپ جانتے ہیں یہ اے اور بی کے درمیان یہ جو distance ہے یہ ڈی ہے یعنی دو کنزیکٹیو ایٹمز کے درمیان ڈیسنس کو انٹر ایٹومک ڈیسنس کا آ جاتا ہے اے بی is equal to کیا جائے گا ڈی سائن فائی تو یہاں پر آپ دیکھیں اے اور بی کے درمیان جو distance ہے وہ ہے ڈی جب اے سے ویف ٹکرائی تو اس direction میں scatter کر گئی اے اوپر والا arrow head جب بی سے ویف ٹکرائی تو وہ اس direction میں scatter کر گئی اب ان دو ویفز کے درمیان جو path difference ہے وہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے آپ یہ پہلی والی جو ray ہے اس سے perpendicular draw کریں تو آپ دیکھیں بی سے onward اس ایرو تک اور اس ایٹم سے onward ایرو تک یہ distance تو سیم ہے یہ اے سے لے کے بی تک جو distance ہے یہ path difference ہے تو اے بی is part difference اب اگر یہ والا angle phi ہے تو لازمی سے بات ہے یہ والا angle بھی phi ہوگا اب phi کے بالکل سامنے یہ والا جو component ہے یہ ڈی سائن فائی ہے تو ڈی سائن فائی کس کے برابر ہونا چاہیے ان لیمڈا یہ ڈیسریکشن گریٹنگ والا جو ہے وہ ہم یہاں پر relation use کر رہے ہیں اب کچھ لوگ confuse کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہم نے یہاں پر بریکز لوگ یوں نے استعمال کیا بریکز لوگ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب الیکٹرون کی بیم جو ہے وہ دو پارلل پلین سے جو ہے وہ کیا ہو سکیٹر ہو یعنی یہ اوپر والی پلین ہے اور اس کے نیچے ایک اور اٹومک پلین ہو تو کچھ الیکٹرون اوپر والی پلین سے اور کچھ الیکٹرون نیچے والی پلین سے کیا ہوں سکیٹر ہوں گو تو وہاں پر بریکز لوگ استعمال کیا جائے گا ٹو ڈی سائن ٹیٹا از اکول ٹو اینڈ لیمگا اور وہاں پر ڈی جو ہے وہ انٹر اٹومک ڈسٹنس نہیں ہوگا اسے کہا جائے گا انٹر پلینر سپیسنگ یہاں پر ڈی کا مطلب ہے انٹر اٹومک ڈسٹنس کے دو کنزیکٹیو ایٹم کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہے وجہ کہ ہم نے یہ سارے الیکٹرون اپر سرس سے کیوں جو ہے وہ ڈائسٹ کروا دی ہیں یا شو ایسا کیوں کیا گا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے لو انٹرچی الیکٹرون استعمال کیا ہے تو لو انٹرچی الیکٹرون میں اتنی زیادہ پینیٹریشن پاور نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح سے کریسٹل کے اندر داخل ہو جائیں جس لائک ایکس ریس کے اندر پینیٹریشن پاور کافی زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر یہ الیکٹرون کی دیفریکشن جو ہے وہ ہوگی تو اے بھی اس اکول ٹو ڈی سائن فائے which is equal to n لیمڈا تو دیفریکشن گریٹنگ والا فارمولا یہاں پر یوز کر رہے ہیں اب یہاں پر آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ experimental wavelength جو ہے وہ ہم نے کیسے کیا کہ نکل ایٹم کو ہم نے ایک ریس لیکشن ڈائفریکشن گریٹنگ کے طور پر استعمال کیا only the surface layer of atom is considered because low energy electron unlike x-rays do not penetrate deeply into the crystal اس کے بعد constructive interference اسی وقت ہوتا ہے جب path difference یعنی ڈی سائن فائے ایک اس کے برابر ہو wavelength کا integral multiple ہو تو ڈی سائن فائے is equal to n lambda اور اس وقت جو انٹر اٹومک ڈسٹنس ہا نکل کا جو بسٹ نام تھا جو x-ray diffraction technique کے ذریعے ہی best laboratory میں calculate کیا گیا تھا وہ تھا 2.15 ong strong تو ان تمام data یعنی ڈی کی ویلیو small d کی ویلیو یہ آپ کے پاس ہے 2.15 ong strong use کر کے ہم نے ڈی سائن فائے is equal to n lambda والا فارمولا اپلائے کیا آپ فائی کی ویلیو 50 تھی جو آپ نے جو ہے وہ graph میں دیکھی کہ یہاں پر فسٹ آرڈر آپ کو maximum دکھائی دے رہا ہے n is equal to 1 ڈی کی ویلیو 2.15 ہے آپ یہاں پر place کریں اور lambda کی ویلیو آ جائے گی 1.65 ong strong اور یہ جو answer ہے یہ بلکل جو ڈی بلوگلے wavelength ہم نے یہاں پر calculate کی ہے اس کے کیا آ رہا ہے قریب آ رہا ہے تو اس کا مطبع یہ ہوا دیفرنس آپ دیکھیں بہت سمال دیفرنس ہے کوئی میجر ڈی فرنس این ہے 0.02 اور آنگ strong 0.02 ملٹی پلائد با 10 raised to the power minus 10 تو it would become 2 into 10 raised to the power minus 12 جو 2 picometer کا distance ہے صرف یا نہیں ڈی دیفرنس ہے اس کا مطبع یہ ہوا کہ یہ تو بہت ہی کم نگلیجیبل distance ماں وہ ہے تو اس کا مطبع یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس electron ہیں اس وقت بلکل ایسے behave کر رہے ہیں جیسے کوئی radiation جو ہے وہ کسی جگہ سے ٹکرانے کے بعد کیا ہو گئی ہے ڈیفریکٹ ہو گئی ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ کوئی بھی sub atomic particle جب بھی کسی suitable surface کے ساتھ ٹکرائے گا یا ایک ایسی opening یعنی ایک ایسی slit میں سے گزارا جائے گا جس کا size اس object کے size کے قریب قریب ہو یا اس object کی جو associated wavelength ہے اس کے قریب قریب ہو تو اس وقت وہ وہاں پر کیا کرے گا deflection effect show کروائے گا کوئی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی